پچھلے دس سالوں سے اس دیش نے صرف اور صرف جملے سہے ہیں صرف اور صرف فرضی وارہ سہا ہے صرف اور صرف جھوٹ سہا ہے دو کروڑ روزگار سالانہ بننے والے تھے پندرہ لاکھ سب کے بینک اکاؤنٹ میں آنے والے تھے روپے اور ڈالر کا مول ایک ہونے والا تھا پیٹرول اور دیس پہتس چالیس پہ بکنے والا تھا یہ سارے جملے نریندر مودی جی کے چلتے اس دیش نے سہے ہیں کانگریس کی سرکاریں چاہے وہ کرناٹکا میں ہو تیلنگانہ میں ہو یا ہیماچل میں ہو ہم نے اپنی گارنٹیوں کو پورا کیا ہے پوری آرثک ذمہ داری کے ساتھ اگر نریندر مودی جی کو جن اور جن ہتھکاری یوجہ سے دکت ہے تو ان کو دکت رہے کیونکہ وہ اپنے پونجی پتی مطروں کے سولہ لاکھ کروڑ ماف کر سکتے ہیں وہ مہا گھوٹالا اڈانی کو بچاتے ہیں وہ سیبی پرمک پر کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں وہ بڑے بڑے پونجی پتیوں کی شادی بیان میں شامل ہوتے ہیں لیکن ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ اس دیش کے مدھیمورگ گریب مزدور کسان پر جو کرزے کا بوجھ لد رہا ہے اس کے لیے کیا کیا جائے کانگریس کی جن کلیاری یوجنائے جن ہتھکاری یوجنائے کرناٹکا سے لے کرتے لنگانہ اور ہیماچل تک چل رہی ہیں پوری آرثک ذمہ داری سے چل رہی ہیں اور آگے بھی چلتی رہیں گی لیکن موڈی جی کا اس بھاستو کرنا ادھکش کا تیرسکار ہے ان کا اپمان ہے اور یہ کام وہ بار بار کرتے ہیں میرا اپنا ماننا ہے نریندر موڈی آرسس سے آتے ہو اور آرسس کے لوگوں کو دلتوں سے وشیش کر دکت ہے ان سے آپتی رہتی ہے اور یہ ان کی کنٹھا ہے کی کیسے ایک ویکتی چھوٹے سے کارکرتا سے آج کانگریس ادھکش بن گیا اس کا جواب جنتا نے پہلے بھی دیا ہے آگے بھی دے گی کانگریس جن ہت کے کارکرم جاری رکھے گی نریندر موڈی اپنے پونجی پتری مطروں کو امیر بنانے میں جھٹے رہے نمسکار میں ہوں مانک گپتہ اگر آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور ہاں ہمیں سبسکرائب اور فالو کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ دیش اور دنیا کی کوئی خبر مس نہ کریں تو جڑے رہیے ہمارے ساتھ اور دیکھتے رہیے نیوز 24